تو اسلام علیکم دوستو کیا حالیں آپ لوگ کے امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو آج کا جو ہے وہ لیکچر ہمارا لاس لیکچر ہوگا کہ پہلے تو یہ بتا دیں کہ آواز جو ہے وہ میری ٹھیک آ رہی ہے کومنٹس میں ٹھیک ہے اور پھر جو ہے وہ ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں آج کا کومنٹس میں بتائیں کہ آواز جو ہے وہ میری اگر آپ کو کلیر آ رہی ہے تو کومنٹس میں بتائیں ضرور ابھی تک تو کوئی کومنٹ نہیں آیا لیکن میں ویٹ کر رہا ہوں کہ آواز کے بارے میں بتا دیا جائے اگر آواز آپ کو کلیر آ رہی ہے تو پھر ہم شروع کریں گے میرا خیال سے یہ کومنٹس میں آ تو ایشو ہوا ہے کہ کومنٹس میرے پاس شو نہیں ہو رہے ہیں کوئی ایک بھی کومنٹ شو ہو جائے وہ کوئی ایک بھی کومنٹ شو نہیں ہو رہا ہے تو میں دوبارہ جا کر دوبارہ لائیو آتا ہوں اور پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ کومنٹس جو ہے وہ کیوں نہیں شو ہو رہے ہیں بلکل کومنٹس بلکل ایک کومنٹ آیا ہے بلکل یار آواز کا بتائیں نئی مخترب علی والیکم اسلام آواز میری بلکل ٹھیک آ رہی ہے تو بتا دیں ٹھیک ہے کومنٹس میں ٹھینک یو اور سلام تو آواز میرا خیال سے کلیر ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اور ویٹ کر لیتے ہیں ٹھینک یو ٹھینک یو تو آج کا جو لیکچر ہے یار یہ لاس لیکچر ہوگا جاوا سکرپ کی بیسکس کے اوپر کیونکہ ٹھیک ہے تھوڑی بہت بیسکس ابھی رہ گئی ہیں لیکن وہ ہم جا ہے وہ جب ہم اپنا بلکچین کا ڈیٹا سٹرکچر جا ہے وہ شروع کریں گے تو وہ ہم سیکھ لیں گے ٹھیک ہے لوپس وغیرہ اور افلس کنڈیشن وغیرہ ٹھیک ہے اور ہم نے لاس لیکچر میں ہی شروع کرنا تھا کنسٹرکٹر فنکشن ٹھیک ہے لیکن لاس لیکچر تھا وہ ہمارا بہت بڑا ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے فنکشن پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے اوبجیکٹ پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے تو چلیں ٹھیک ہے آواز کلیر ہے تو بلکل جی شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر ذرا پرانا جو لیکچر ہے اس کے اوپر تھوڑی سی جو ہے وہ ہم نظر ڈال لیتے ہیں آپ کو میرے خواہد سے سکرین کلیر آ رہی ہے نظر بلکل تو اب جو ہے نا دیکھیں لاس لیکچر میں ہم نے کیا کیا تھا ہم نے فنکشن پڑھے تھے اور ہمارا مقصد کیا تھا پہلے تو سوال یہ تھا کہ ہم نے پچاس سٹوڈنٹس کا ڈیٹا بنانا ہے تو اگر ایک سٹوڈنٹ میں سے بھی ا scalpی Floris lihatی آ 군aires کی ادا نے temeician parameters لیکن ہوں اس کی uh max mois تو میں اس طرح کر کے یہ 3 بارہ variabla میں اور اس طرح نہیں بنانا ہوں گا Wariض پھر دوسرا واریض پھر تیسرا واری万 سٹوڈنٹس کی اٹھیکن نہیں کروں گا سٹوڈنٹ کے انفرمیشن میں نے جو ہے یہ سٹور کر دی لیٹس سپوز اگر مجھے پچاس سٹوڈنٹس کا بنانا تھا تو میں اس طریقے سے کر سکتا ہوں کہ بھائی ایک اوبجیک یہ بن گیا وارسٹوڈنٹ1 کوپی کرتا دوبارہ ایک کر دیتا اس کو سٹوڈنٹ2 کا نام رکھ دیتا تو میں اس طریقے سے نہیں کرنا چاہتا تھا یہ ایک اچھی پروگرامنگ جو ہے یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے پروگرامنگ میں میں کومنٹس پڑھ دوں تو بلکل ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا میں نے جو ہے وہ ایک function بنایا اور اس function کے اندر function کا نام کیا تھا record student اور اس function کے اندر ایک object بنا دیا ٹھیک ہے اور یہ function جو ہے کیا کر رہا ہے یہ return کر رہا ہے اسی object کو object کا نام کیا تھا student function ہم پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے function کے یہ سب ہم پڑ چکے ہیں پچھلے دو تین لیکچر سے ہم فنکشنز ہم نے پڑے تھے ٹھیک ہے function کو تو پیرامیٹر اسنے کرتی ہے فنکشن کے اندر ایک اوبجیکٹ بنا دیا student کا اور وو فنکشن ریٹن کرتا ہے اسی اوبجیکٹ کو ٹھیک ہے اب جتنی بار آپ فنکشن call کریں گے آپ اُتنے اوبجیکٹ بناتے جائیں گے کیونکہ فنکشن کیا کر رہا ہے آپ اوبجیکٹی بنا رہا ہے اور اس اوبجیکٹ کو ہی ریٹن کرتا ہے تو اب میں نے ایک بار اپنا enoughفنر کال کیا یہ راب میرا فنکشن call ٹھیک ہے فنکشن کو میں نے پیرامیٹرز کہا دیئے ہوئے تھے یا دوسرے اور آسان الفاظوں میں یہ ویریبل ہی ہوتا ہے لیکن اس کو آپ ڈیفائن اوپر کرتے ہو نیچے اس کو ویلیو سائن کرتے ہو ٹھیک ہے تو پیرامیٹرز میں اگر کسی کو کنفیوزن ہے تو یہ ٹھیک ہے تو فنکشن کال کیا فرس نیم بتایا لاس نیم بتایا ایج بتائی اس نے فنکشن نے یہ پیرامیٹرز کہاں چلے گے اوپجیکٹ کے پاس کوئی کے فرس نیم جو ہے وہ فرس نیم کے برابر ہے ٹھیک ہے لاس نیم ٹھیک ہے اور ایک میتھرڈ تھا ہمارے پاس اوپجیکٹز کے اندر کیا ہوتی ہیں یہ میں سارا ریویزن بتا رہا ہوں آپ کو جو ہم پیوئے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے ایک اوپجیکٹ کے پاس پروپرٹیز ہوتی ہیں اور میتھرڈز ہوتی ہیں ایک میتھرڈ ہے ہمارے اوپجیکٹ کے پاس یہ اور تین پروپرٹیز ہیں تو پیرامیٹرز گئے آپ نے فنکشن کال کیا اس کو انپٹ کو ویلیو آسائن کی یہ انپٹ بھی کہہ دو ٹھیک ہے ویلیوی بلز کہوں انپٹ کہوں پیرامیٹرز کہوں ٹھیک ہے تو آپ نے ویلیو آسائن کر دی فنکشن نے سٹور کر لی ویلیو ایک ویلیوی بل میں سٹورن بن کے آپ نے اس فنکشن کو جب کال کیا اس نے ایک اوپجیکٹ ریٹرن کیا کانسول.log اور student1.getFullName کا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ میرا پورا کا پورا جو ہے یہ object جو ہے فنکشن جو میں نے کال کیا وہ اس ویلیوی بل میں سٹور ہے اور اس نے مجھے student1 ٹھیک ہے اس کا پورا data دے دی first name last name age اور getFullName اور getFull جو name ہے اس کے آگے لکھا ہے کہ function اگر آپ کو function کیا کر رہا ہے ہمارا object کا وہ first name plus last name کو concatenate کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو method output بھی دیکھنا تو آپ کیا کریں گے اسی variable کو جو آپ نے بنایا ہے اس کو آپ dot property لگا کر dot operator لگا کر اس method کو call کر لیں گے یہ ساری چیزیں پرانی ہیں جو ہم نے last lecture میں کی ہیں ٹھیک ہے تو آپ return ہو گیا method کا کر رہا تھا first name اور last name لیتا تھا ٹھیک ہے first name یہ student one last name یہ ہے اور ان دونوں کو concatenate کر دیتا تھا تو یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ سارا پرانا ہے جو ہم نے last lecture میں کیا تھا javascript نے کیا javascript نے یہ کیا کہ اگر آپ object return میں چاہیے تو javascript نے آپ کے لیے ایک نیا function بنا دیا وہ function کرے گا کیا وہ object return کرے گا ایک normal function سے میں بہت سے کام لے سکتا ہوں اس function سے میں کام لے رہا ہوں میں اس function سے ایک object بنا کے اس کو return کروا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو object return کروانا ہے تو javascript نے آپ کے لئے constructor function بنا کے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے کہ اگر آپ constructor function کو اپنے program میں use کر رہے ہیں تو multiple objects بنا کر دے دے گا constructor function ٹھیک ہے تو اس کو روپر ہم کام کرتے ہوں اس code کو comment out کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو زیادہ فرق نہیں ہے constructor function میں اور normal function میں صرف syntax کا فرق ہے اور call کرانے کا method different ہے ٹھیک ہے آپ normal function کو جس طرح call کرتے ہیں اب جو ہے نا وہ constructor function کو اس طریقے سے call نہیں کرتے ہیں پہلے بناتے function کو constructor function کو کیسے بنتا ہے اور پھر اسے call کرتے ہیں اور ایک اور چیز میں بتانا بھول گیا revise کروانا بھول گیا this keyword یہ this keyword کیا کرتا تھا object کو refer کرتا تھا اس object کو refer کر رہا ہے کہ مجھے اس object کی first تو اگر میں this کی جگہ اس object کا نام بھی لکھ دوں student dot first name ہم نے last time کر کے دیکھا یہ تو تب بھی output آرہا تھا تو سمجھانے کا مقصد یہ کہ this keyword کیا کرتا ہے object کو refer کرتا ہے ٹھیک ہے چلیں جی اب آج ہم constructor function بنانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا نام چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے parameters جو آپ information دینا چاہے ٹھیک ہے جو آپ information لینا چاہے student کی store کروانا چاہے وہ آپ کے اوپر دفعہ دوبارہ first name last name یہ کر لیتے ہیں store ٹھیک ہے اور age کر لیتے ہیں ٹھیک جی تو میں constructor function پڑھانا شروع کر دیا یہ کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے کوئی یہاں پہ ڈیفرنٹ نہیں آیا اس statement میں دیکھ لیں اور اس میں دیکھ لیں کچھ بھی نہیں چینج کیا ابھی تک function key ورڈ لگا ہے function بنانے کے لیے function کا نام رکھا ہے ٹھیک ہے اور parameters ہیں وہ assign کی ہیں ٹھیک ہے first name last name age ٹھیک ہے تو اب کیا کرتے ہیں اب اگر آپ object بنانا تھا ایک normal function کے اندر تو آپ object بتاتے تھے کہ یہ آپ object ہے war 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 اپنی keyword لگا object کا نام رکھا equal to اور curly brackets میں آپ object کی properties and methods لگتے تھے میں بھی آپ کو شروع میں کیا بتایا کہ constructor function کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے constructor function کو پتا ہے کہ میں objects ہی بناؤں گا تو یہاں پہ یہ line نہیں آئی اب war student یہاں پہ this keyword کا use ہوگا کیسے this dot first name ٹھیک ہے equal to first name اب میں بتاتا ہوں پہلے complete کر لیتے ہیں this dot last name equal to last name ٹھیک ہے comma this dot age is equal to age ٹھیک ہے بتاتا ہوں ایک method بنا لیتے ہیں this method ٹھیک ہے get full name get full name آگیا اور یہاں پر آگیا function method آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے last lecture میں پتا ہے function کے بعد ہم رکھتے تھے نام function کا لیکن method میں آپ یہاں پہ نام رکھ رہے ہیں اس function کا نام تو یہاں پہ آپ کو نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے parameters بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے ہماری logic میں تو نہیں ہے ضرورت plus concatenate کے لئے space دیتے ہیں plus this dot last name ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ میرا constructor function بن چکا ہے میں اب اسے call کرواؤں گا لیکن میں آپ کو ایک چیز ضبارہ سمجھاتے جاؤ اوپر جو میرا normal function تھا اس میں مجھے بتانا پڑا تھا function کو کہ میں اندر ایک object بنا رہا ہوں اس object کے اندر میں نے properties دی میری information دی میں نے ٹھیک ہے جو میں کروانا چاہتا ہوں جو میں لینا چاہتا ہوں کروانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ایک method بنایا اور میرا object یہاں پہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ختم ہو گیا کیونکہ یہ curly brackets اس کا تھا ٹھیک ہے اور میرا object یہاں پہ ختم ہو گیا اور پھر میں اس object کو return کروانا رہا ہوں function سے ہی ٹھیک ہے میں نے ابھی بتایا کہ constructor function کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں وار کا keyword لگاؤ object کا نام رکھوں آپ بس آپ نے function جو normal طریقے سوط function کا keyword لکھیں گے function کا نام رکھیں properties information جو آپ لینا چاہیں اور اس کے بعد اگین object بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ properties define کریں میں نے 3 properties define کی ٹھیک ہے object کی اور ایک method بنا دیا وہ ہی وار اوپر والا اور کچھ نہیں کی ہے مجھے نام رکھنی کی ضرورت نہیں ہے this یہ this keyword کیا کر رہا constructor function جب بھی آپ اسے constructor function کو call کریں گے call کیسے کرتے new keyword سے اب ہم دیکھیں گے تو جب جب آپ ایک new keyword یا ایک function constructor function سے ایک object بنائیں گے constructor function کرتا بنا دیتا ہے آپ کے لئے پیچھے back end پر اور پھر this keyword کے ذریعے اس object کو refer کرتا ہے کہ اس object کا first name کے برابر ہو جائے جب آپ function کو call کریں گے سمجھ میں تھوڑا سا difficult ہوگا میں کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو function بن گیا میرا جس constructor function کا parameters دی ہیں اور 3 properties دی ہیں object کیونکہ constructor function کو پتا ہے object ہی بناوں گا 3 properties دیں اور ایک method دے دیا comments میں دیکھ لیتا ہوں call کرواتے ہم constructor function کو ٹھیک ہے تو comment out کا purpose یہ ہے کہ یار کو کو جو وہ میرا رن نہیں ہوگا ٹھیک ہے میرا آواز کیا بہت کام ہے کیا آ آ آ آ آ آ آ آ آ اس کو میں دیکھ لیتا ہوں ایک منٹ کہ آ آ آ رہی ہے کہ نہیں اور پھر ہم شروع کرتے ہیں دوبارہ یہاں سے آ 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 ٹھیک ہے تو میرا آ آ آ آ آ آ آ میں تھوڑا سا اور تیز بول لیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر ٹھیک ہے بلکل آواز ٹھیک ہے اب جو ہے وہ continue کرتے آگے دیکھیں میں نے constructor function بنا لیا ہے اب میں اسے call کرنے جا رہا ہوں میں نے آپ کو کیا بتایا constructor function کو call کرنے کا جو method ہے وہ تھوڑا سا different ہے ایک normal function سے normal function کو آپ کیسے call کرواتے تھے صرف function کا نام لکھ دیتے تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان parameters کو آپ value assign کر دیتے تھے بہت simple تھا اس میں بھی یہی simple ہے کیسے کرنا ہے آئے بتاتا ہوں بھئی میں نے object بنا لیا ہے constructor function اپنا بنا لیا ہے میں ایک variable بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ میرا جب میں ایک object بنا ہوں تو اس object کی value اس variable میں store ہو اور object بنا ہوں ابھی میں نے ایک بات کی object بنا ہوں constructor function کا کام ہی ہے کہ آپ اس سے multiple objects بنا سکتے ہو ٹھیک ہے multiple objects میں نے اپر اپنی properties جہاں وہ بتا دی ہیں ٹھیک ہے 3 properties ایک method تو یہ ایک پورا object بن گیا ہے اب میں جب جب اپنے function کو call کروں گا وہ میری لیے ایک object بناتا جائے گا again کیسے call کرنا ہے different ہے ایک normal function سے کونسا keyword لگے گا new کا keyword لگے گا ایک 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 normal function کو call کروانے کے لیے آپ سیدھا سادھا اس کا نام لکھ دیتے تھے اور parameters کو value assign کر دیتے تھے یہ constructor function میں ایسا نہیں ہوگا اب آپ نے کیا لگا دیا ہے new کا keyword لگا دیا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے constructor function کا جو بھی نام ہے وہ لکھیں گے ٹھیک ہے پھر آپ parameters جو ہیں وہ ان کو value دیں گے کتنے parameters ہیں 3 parameters تو first name html ٹھیک ہے last name کر لیتے ہیں css اور age 25 ٹھیک ہے ایک number تو یہ میں نے call کروا لیا ہے ٹھیک ہے اب backend پہ کیا ہوا ہے جیسے آپ نے new کا keyword لکھا اور new کا keyword پیچھے compiler کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اب میں empty object create کروں گا ٹھیک ہے اور اس object کی میرے پاس جو properties انہیں کیا چاہیئے first name چاہیئے last name چاہیئے age چاہیئے method میں بھی وہی properties change کریں کیوں کیونکہ میں نے بتایا تھا last lecture میں method جو ہے وہ انہی properties کے اوپر depend کر کر بنتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا ہے میں نے constructor function کو call کیا ہے call کرنے کا method different ہے new کے keyword سے جیسے ہی اپنے new کا keyword لکھا پیچھے backend پر آپ کے لئے ایک empty object create کر دیا کیسے میں کومنٹ کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ java script نے آپ کے لئے ایک empty object create کر کے دے دیا اور اس کا نام کیا رکھ دیا this بلکل یہ ہی کیا ہے جیسے آپ نے new کا keyword لکھا پیچھے ایک empty object create ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ ساری properties چلے گئیں اور normal function میں تو میں خود بتاتا تھا کہ یہ میں نے function کا نام رکھا ہے parameters دی ہیں اب میں خود بتاتا تھا کہ میرے object کا نام کیا ہے student اور اس کے اندر میں properties دیتا تھا اب میں نے نام نہیں رکھا تھا اپنے object کا ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ نے constructor function کو کیونکہ constructor function کا کام ہی ہی ہوتا ہے آپ کے لئے object بنانا ٹھیک ہے multiple objects تو جیسے ہی آپ نے new کا keyword لکھا آپ کے لئے پیچھے empty object create ہو گیا اور اس کی یہ properties ہیں اور ایک method اب function کیا کرے گا return بھی کرے گا ایک normal function کے لئے مجھے return اسی object کو کروانا پڑتا تھا object کا نام return کروایا constructor function میں آپ کو یہ بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ کے لئے پہلے سے اس نے یہ return کی statement لگ دی ہے کہ return کر دے جو اس نے اوپر empty object بنانایا ہے this کے نام سے اس کو return بھی کر دے یہ comment ہے یہ code ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ constructor function سے آپ multiple objects بنا رہے ہو کیونکہ constructor function کا کام ہی ہی ہے کہ multiple objects بنانا ٹھیک ہے student1 میں نے اب یہ constructor function کو call کیا اس کا constructor function نے ایک object بنا دیا یہ ٹھیک ہے object student1 ٹھیک ہے اس کو instance بھی چہتے ہیں میں اور چیز میں نہیں تھوڑا سا confuse کرنا چاہتا آپ multiple instances بھی بنا سکتے ہیں constructor function سے object میں نے بنایا ہے ابھی ایک object بنایا ہے جو نام ہے student1 کیسے new کا keyword لگایا ہے اور constructor function کو call کر دیا ہے اب آگے چلتے ہیں output دیکھنے کے لیے console.log ٹھیک ہے student1 ہے ٹھیک ہے Error Where is the error student Error Where is the error إن دیکھ لیتا ہوں یہاں پر آ رہا ہے میرے پاس تو یہاں پر پلس لگانا بھول گیا میں ٹھیک ہے کیونکہ اب دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چل گیا کیونکہ دیکھیں میں نے جائے سپیس کریٹ کی تھی اور سپیس کے فوراں بعد میں نے پلس کا سائن جو ہے وہ نہیں لگایا تھا اور میں نے اپنی پراؤٹ میں دوسری property کو لیایا تھا میرے انپٹ کروا تھی دوسری property تو ایک statement رونگ ہو گئی تھی تو اب یہ جو ہے آپ نے ایک object بن visualization اسے outp sinkingھے لیا اس کا اس object کی پہلی property یہ رہی دوسری property یہ رہی ٹھیک ہے اور تیسری property یہ رہی اور اس object میں میں ایک method بھی ہے method کیا ہوتا ہے function ہوتا ہے جو کہ properties کے اوپر depend کر رہا ہے last time میں explain کر چکا ہوں اب میں نے صرف پورے object کو call کر رہی تھا میں اب ایک ایک کر کے property کو بھی call کروا سکتا ہوں this.first name لکھ دیتے ہیں دوبارہ function کو call کرتے ہیں تو اب میرے پاس صرف اس object کا first name return ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں تو اب میں صرف ایک object نہیں منا سکتا بہت سے objects بنا سکتا ہوں بس مجھے first name last name change کرنا ہوگا depending on my information ٹھیک ہے تو میں بار بار جو ہے وہ multiple objects بنا سکتا ہوں کیونکہ دیکھو میں نے last time بھی ایک example دیتی facebook کے بھی billion users ہیں تو وہ ہر user کا نا اس نے constructor functionوں پر بنایا ہوا ہوگا ٹھیک ہے اور ہر user کا آپ کو پتا ہے کہ بھئی کیا ہوتا ہوگا ایک password ہوتا ہوگا ایک name email password بڑھ دے تو وہ ہی ایک constructor function اس نے بنایا ہوگا پھر اس سے multiple user کے object بناتا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ بھی سمجھانے کے لیے ہم ملٹیپل object ایک normal function سے بھی بنا سکتے تھے بلکل ٹھیک ہے ہم نے last time جو ہے وہ normal function سے یہ اوپر جو comment کیا ہوا یہ ہم نے ایک normal function سے بنایا تھا لیکن ہم ایک constructor function پڑھنے تھے کیونکہ ہمارے blockchain data structure کے لیے important ہے اس کے کچھ advantages بھی ہیں ایک normal function سے وہ میں بتاتا ہوں ابھی کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہم نے دیکھ لیا کیا ہے کہ constructor function بنتا کیسے ہے کوئی change نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیں function کا keyword ہے function کا نام ہے 3 parameters دیئے ہیں صرف فرق کیا ہے یا یہ صرف دو lines javascript نے آپ کے لیے پہلے سے لکھ دیئے ہیں کیونکہ constructor function کا کام ہے object بنانا آپ نے کیا کرنا ہے بس function کا نام رکھنا ہے اور بس curly brackets کے اندر شروع ہو جائیں آپ properties define کرنا آپ کی information کے مطابق properties بنائیں methods بنائیں return کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جب call کریں گے new کا function کا آپ پہلا object بنانے جائیں گے تو آپ کے لیے automatically پیچھے ایک empty object بن جائے گا اس کے پاس یہ properties چلی جائیں گی جو آپ یہاں پہ define کریں گے تو میرے خال سے سمجھ میں آ گیا ہے کہ تھوڑا سا ہم wait کر لیتے ہیں یہاں آواز ٹھیک تا ہے بیوٹیفول extension is not working even though it's enabled if we use entry اوکے یہاں تھوڑی سی آواز سلو ہے اس کو دیکھ لیتا ہوں تھوڑی سی آواز کیوں سلو ہے تھوڑا سا اور اونچہ بولی رہتا ہوں ٹھیک ہے تو اب جو ہے یہ کہ constructor function ہو گیا ہے اب آج کا اگلا topic کیا تھا object prototype وہ یہ مسئلہ تھا کہ اب ایک normal function کے اندر وہ ایک چیز کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا مشکل ہوگا وہ یہ تھا کہ اگر میرے پاس ایک object ٹھیک ہے یہ تو میں اس کے اندر properties add کروانا چاہوں ٹھیک ہے اس وقت ہی object جو ہی ایک function کے اندر میں properties add کروانا چاہوں تو میں ایک normal function میں نہیں کر سکتا ہوں مشکل ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے جب آپ constructor function کر رہے ہیں تو میں نے پڑھانے کیلئے ہی اور اسی لیے میں نے constructor function پڑھایا ہے تاکہ اس کی property کو use کرتے ہوئے کہ ہم ایک نئی چیز ابھی سیکھنے جائیں گے اور وہ کیا ہے نئی چیز سیکھنا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے object کے اندر properties اور methods باہر سے بھی add کروا سکتے ہیں اگر ہم نے ایک object بنا دیا ہے اس کے اندر اپنی properties جہاں یہ define کر دی ہیں تو ہم ان properties کے اندر ایک اور property بھی add کروا سکتے ہیں اور ایک اور جو ہے وہ method بھی add کروا سکتے ہیں ایک نہیں آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ کروانے کا جو طریقہ ہے اسے کہتے ہیں object prototype object prototype دوبارہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ object prototype آپ کرتے ہیں you are going to add properties and methods to our constructor function using prototype property ٹھیک ہے یہ چیز ہے کہ آپ properties بھی add کریں گے کیسے کریں گے ابھی بنا کر دیکھ لیتے ہیں کہ prototype property چلتی کیسے تو اس code کو comment کر دیں دوبارہ سے اس کو اٹھا کے جو ہے وہ یہاں پہ رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اب ہم دوبارہ constructor function بنائیں گے اور اب ہم باہر سے object prototype property کے ذریعے properties اور methods add کروا کے دیکھیں گے ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو object prototype کیا کرتا ہے properties اور methods add کرواتا ہے constructor function کے اندر function دوبارہ دوسری دفعہ بنائے function 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 کا جو نام ہے وہ change کر دیتے ہیں let's suppose user ٹھیک ہے user let's suppose parameters دیتے ہیں name user email ٹھیک ہے اور یہی چیز ہے ٹھیک ہے constructor function کو بھی بنانے کا نام لکھنا ہے نام لکھنا ہے پھر کیا کرنا ہے اگلا constructor function object بناتا ہے ٹھیک ہے تو this کا keyword use اس object کر رہا ہوتا ہے current object مطلب اس کے پہلے والے object جب ہم نے بنایا تھا اس میں اس کو refer ریفر کرے گا دوسرا object میں اس کو refer کر رہا ہے پھر تیسرا object بنائے اس کو refer کر رہا ہے تو برحال this کا keyword کیا کیا کر رہے ہیں اور پھر ہم اس کی مدد سے object کو کو پڑھنے جائیں گے ٹھیک ہے تو کنسکٹر فنکشن بنانے جا رہے ہیں this dot ایک دو پیرامیٹر لے لیا ہے name لے لیا ہے اور ایک email لے لیا ہے تو this dot name is equal to name کے برابر ہوگا ٹھیک ہے کما اور ایک method بھی بنا لیتے ہیں this dot login کا method ٹھیک ہے اور method ہے تو function ٹھیک ہے last time explain کیا ہے کوئی پیرامیٹر جو ہے وہ ہم نہیں دیں گے ٹھیک ہے اور یہ کر کیا رہا ہے کہ console میں جو ہے وہ ایک this dot email اگین میں اپنے ہی property کو یہاں پہ access کر رہا ہوں ٹھیک ہے پلس اور یہ کیا کر رہا ہے ایک message میں really print کرا دے کہ user is now logged in ٹھیک ہے کیا کیا ہے constructor function بنیا ہے دو property ہیں ایک method ٹھیک ہے جی تو بس constructor function بن گیا ہے ٹھیک ہے اس کو جاہاں وہ چلا کر بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے call نہیں کیا ہے ابھی تک کیسے کریں گے var ٹھیک ہے ایک variable بنا ہوا user1 کے نام سے is equal to constructor function کو call کرنے کا طریقہ کیا ہے new کا keyword لکھوں گا constructor function کا نام بولوں گا کیا ہے constructor function کا نام user ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جہاں وہ properties یا parameters sorry parameters جہاں وہ value assign کروں گا again یہ parameters بولوں یا variable کہوں یہ variable ہی ہوتا ہے نام آپ ان کو اس وقت دے دیتے ہیں value یہاں پہ assign کرتے ہیں تو let's suppose html ہے ٹھیک ہے کاما کے بعد ایک دوسری جو ہے وہ ہمارا کیا ہے parameter وہ ہے email email رکھ لیتے ہیں کہ html at yahoo.com ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا اس کو جو ہے وہ ہم console میں جو ہے وہ بلا لیتے ہیں user1 بلا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کو save کیا بیسک میں اوہ ساری کہ چیک آؤٹ کیے ساری میں ایک دوسری کام کر رہا تھا تو یہ شاید اسی لئے کہ command جاہاں یہ run ہو گئی ہے بلکل تو ٹھیک ہے constructor function میں آیا ہے دوسرا نام ہے اس کا user دو parameter دی ہیں name email اور ایک method ہے constructor function بند کرتا کیا ہے آپ کو constructor function کے اندر objects کی properties اور methods بتانے ہوتے ہیں کیونکہ constructor function کا کام کیا ہے multiple objects بنانا جس طریقے سے ہم نے یہاں پہ multiple objects بنا دیئے اس کا کام ہے آپ کے لئے آپ کو بس اسے properties دینی ہیں اور methods دینے وہ آپ کے لئے object بنائے گا multiple بنائے گا جب جب آپ اسے call کریں گے new کے keyword کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کو return کا keyword لگانے کی statement ختم کر دیتا ہے constructor function اور نہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے میرے object کا نام کیا ہے جو کہ ہم ایک normal function سے کر رہے تھے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا کیا ہے میں نے ایک function کا نام رکھا ہے constructor function بنایا ہے دیکھیں ٹھیک ہے this کا keyword بار بار سمجھا چکا ہوں وار new کا جب constructor function کو call کرتے ہیں تو new کا keyword لگتا ہے نام رکھا ٹھیک ہے اور یہ ہم نے run کر کے دیکھ لیا اب جو باری ہے سمجھنے کی وہ ہے object prototype وہ کیا چیز ہے میں نے بتائے کہ object prototype کے ذریعے آپ properties اور methods اپنے اس constructor function میں add کروا سکتے ہو اگر اپنے ابھی کوئی property method add کر لیتے ہیں کیسے کرتے ہیں اب آئیں ذرا دیکھیں اپنے constructor function کا نام لکھیں گے جو کہ ہے user پھر dot operator کون سی property ہے ہم پڑھیں گے prototype یہ میں اس لئے property پڑھا رہا ہوں کیونکہ ہمیں blockchain data structure میں جب ہم بنائیں گے تو ہمیں ضرورت ہوگی ٹھیک ہے basics ہے اس لئے میں basics کے لئے یہاں پہ سمجھا رہا ہوں یہ prototype property ہمیں لازمی اس کے لئے اپنے blockchain data structure کے لئے کیا کیا ہے میں نے constructor function کا نام لکھا ہے dot operator لکھا ہے ٹھیک ہے اور پھر prototype یہ builtن ہے آپ اس property کو use کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ لکھیں گے dot کیا add کروانے جا رہے ہیں property add کروائیں گے ایک اور method add کروائیں گے میرے اوپر ہے یہ decision میں let's suppose ایک method add کروا لیتا ہوں method جس طرح سے login کا ایک method بناوا ہے میں logout کا بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو کیسے method بنتا ہے کچھ بھی نہیں ہے بس میں نے یہاں پہ نام لکھا ہے prototype کی property کو call کیا ہے اور بس آپ نے اب کیا کروانے جا رہا ہوں میں method add کروانے جا رہا ہوں method کا نام لکھوں گا میں method ہے تو ہمیشہ method کا نام لکھوں گا equal to اور method ہے تو function ہے بلکل ٹھیک ہے function ہے ٹھیک ہے کیا کرے گا یہ console کروا رہا ہے اسی کو copy کر لیتا ہے کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو copy کر لیا میں نے ٹھیک ہے اب میرا جو ہے user is now logged out ٹھیک ہے اس کو یہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے یہ تھا object prototype اس کو ابھی run کر کے دیکھ لیتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ابھی کیا run ہو رہا ہے ہمارے user1 ٹھیک ہے user1 میں نے جو ہے وہ ایک constructor function میں رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں چاہتا تو یہ method بھی add کروا سکتا تھا ٹھیک ہے اپنے ہی constructor function کے اندر اس کو copy کرتا ہے یہاں سے add کروا دیتا لیکن میں نے جو ہے prototype کی property کو call کیا اور اپنے constructor function کے اندر ایک اور method add کروا دیا ہے logout آپ صرف method نہیں add کروا سکتے اپنے constructor function کے اندر صرف its property کے ذریعے آپ ایک اس prototype کے ذریعے آپ ایک اور property بھی add کروا سکتے ہیں ابھی وہ بھی برحال میں نے کیا کیا میں نے logout کا ایک method اپنے اس constructor function کے اندر add کروا دیا ہے کیونکہ میرے constructor function کا نام کیا تھا user ٹھیک ہے جی تو اب یہ ٹھیک ہے اب میں نے اپنے constructor function کو call کیا ہے اس کا ایک object بنا دیا ہے یا ایک instance بنا لی ہے call کیا ہے user1 میں save کروا دیا ابھی بھی اگر میں اسے call کروں گا نا تو میرے یہاں پہ اس وقت صرف تین ہی دو property اور ایک ہی method بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو حالانکہ بتانا چاہیے تھا logout کا بھی اب logout جو ہے method یہ بھی اس کا حصہ بن گیا ہے اس constructor function کا لیکن نہیں بتا رہا ہی ہے یہ آپ کو browser میں اگر میں run کر رہا ہوں ہوا next lecture میں کر رہا ہوں ہم تو یہ اس میں بتاتا ہے میرے editor میں نہیں بتائیں گا ٹھیک ہے یہ next lecture میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ آپ کو اگر آپ باہر سے کوئی property یا method add کرواتے ہو تو وہ show کرے گا console کے browser کے console browser میں بھی console کا جہاں 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 سے وہ اپنے output کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ next lecture میں دیکھیں گے برحال میں نے یہ method add کروا دیا ہے اپنے constructor function کے اندر اب میں اس کو run کروا کے دیکھتا ہوں کہ واقعی یہ add ہوا ہے کہ نہیں ابھی تو user1 میں نے call کیا مجھے تو صرف یہ دو property اور ایک ہی method بتا رہا ہے تو user1.logout اور جب method کو call کرتے ہیں تو صرف اس method کا نام نہیں لکھنا غلطی error آئے گا کیونکہ method ہے تو function ہے function کو جب بھی call کریں گے تو parenthesis لگانا ہے ٹھیک ہے control s اب call کر کے دیکھ لیتے ہیں آہ 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 میرے پاس تو یہ چلا ہی نہیں کیونکہ یار میرے پاس command کیوں نہیں run ہو رہی ہے میں جب اب چل گیا ٹھیک ہے تو node basic تھی basic تو اب میں نے کیا کیا ہے میں نے user1 کو جب ایک object بنائے اور اس object کا output جب مجھے دیکھنا تھا تو اس object کے اندر میں نے کونسا method call کیا ہے logout کا جو کہ میرے constructor function کا حصہ نہیں تھا یہ میرا constructor function ہے بس یہاں پہ ختم ہو گیا پھر میں نے ایک اور method بنایا اور یہ method میں نے add کروایا اپنے constructor function کے اندر prototype property کو call کر کے اور جب میں نے بلکل میرا ٹھیک چل رہا ہے جب میں نے output دیکھا کہ میں نے جب ایک object بنا لیا اور اس object کا output دیکھا اس object کے اندر سے میں نے logout کے method کو call کیا تو دیکھ لیں وہ logout کا method کر کیا رہا تھا ایمیل لے گا اپنی ٹھیک ہے ایمیل یہ ہے html.yahoo.com plus ایک text جہاں یہ display کر دے گا اور وہ text کر گیا ہے user is now logged out space نہیں دی ہوئے تو space جہاں وہ دے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھ لیں پھر again کچھ error آیا ہے user کے بعد plus نہیں لگایا ٹھیک ہے sorry آآؑ آؑ تو ایک space جہاں وہ کیوں نہیں دے رہا بھیک Recognize آؑ com vi اور یک ھٹا دیتے ہیں اب ٹھیک ہے تو دیکھیں ٹھیک ہے تو دوبارہ ہم نے آج پڑھنا کیا تھا constructor function اور object prototype ٹھیک ہے تو میں comments دیکھ لیتا ہوں ہم نے وہ پڑھا ہے کہ constructor function بنتا کیسے ہے call کیسے کرتے ہیں new کے keyword سے اب دیکھیں میں نے ایک object بنایا ہے میں multiple objects بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو method جو ہوگا ٹھیک ہے یہ سارے objects میں ہی ہوگا اب یہ method ٹھیک ہے تو user1 ہے تو میں اس کو user2 کر دوں گا ٹھیک ہے user3 کر دوں گا اس کو اور آپ کے اوپر ہے آپ ان parameters کی property information بھی change کریں آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ سب تو multiple objects میں نے بنایا ٹھیک ہے اور میں ان objects کو access کر رہا ہوں user1 کو access کرنا چاہوں user2 کو یہاں پہ user2 لکھ دوں گا ٹھیک ہے تو مجھے پتہ جل جائے گا پھر ہم نے کیا پڑا prototype کہ prototype property کیا کرتی ہے آپ کی constructor function کے اندر اگر آپ کو ایک property add کروانا چاہے ہیں بعد میں جا کے یا method کو ایک کروانا چاہے ہیں تو کیسے کریں گے prototype property کے ذریعے ٹھیک ہے تو comments پڑھ لیتا ہوں یار آواز slow ہے آواز تو ٹھیک آ رہی ہے آواز کا issue ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں اس کو آواز یار میرے پاس تو ٹھیک آ رہی تھی جب میں نے phone پہ check کیا ہے تو کچھ لوگ بولیں آواز ٹھیک ہے کچھ لوگ کہہ رہے نہیں ہیں یہ confusion ہی ہے یار یہ تو چلیں آج کا مقصد کیا تھا ہمارا پڑھنے کا کہ ہم جو ہے وہ constructor function پڑھیں گے اور prototype property پڑھیں گے کیونکہ یہ بہت important تھا ہمارے blockchain data structure کے لیے یہاں پہ میں اپنے basics javascript کے اس کو روپتا ہوں next lecture سے ہم اپنی pure blockchain بنانا شروع کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے لیے basics رہی ہی تھی میرے خاصے بہت اتنی basics پھر جو ہے وہ ہم fls رہ گئے ہیں تھوڑی سے loops رہ گئے ہیں وہ ہم لیکھ لیں گے اتنی وہ کوئی important نہیں ہے لیکن آپ کو مجھے object oriented programming کی طرف لے کر جانا تھا تو اس لیے میں نے constructor function اور یہ prototype property objects آپ کو پڑھائے ٹھیک ہے اور اسی کے اوپر ہم نے time زیادہ لگایا ہے یہاں پہ ہمارا basics کا complete ہو گیا next lecture جو ہوگا وہاں سے ہم اپنی blockchain بنانا شروع کریں گے ٹھیک ہے اور اس کا code جو ہے وہ میں کوئی پھر comment نہیں کروں گا اس طریقے سے اور نہ میں کوئی اس کے ارے 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 نام بھی نہیں رکھنے اور اہمی data بھی نہیں دے دینا اس کو کچھ بھی ہماری pure blockchain ہوگی تو ہم اس کا پھر naming convention بھی اور data بھی ہم سب کیونکہ وہ ہم continue کریں گے پچھلا والا code ہر lecture سے آگے continue ہوگا ٹھیک ہے تو اب بھی جو ہے نا یار ایک اور چیز بہت سے لوگ یہاں پر ایسے کہہ رہے تھے کہ ہیں جن کو پہلے سے basics پتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا background جو ہے وہ programming software سے related ہے IT سے related ہے تو میں ان کے لئے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو اس لئے یہ course میں basics جو ہے وہ شروع کروائے گئی ٹھیک ہے اور ایک اور چیز یار میں آجا آپ لوگوں سے ایک شیئر کروں کہ ٹھیک ہے اگر blockchain پڑھنی ہے آپ کو ٹھیک ہے تو میں جو ہے نا ایک book جو ہے نا refer کر دیتا ہوں اس book کو پڑھیں آپ ٹھیک ہے اور ایک تو اس میں basics جو ہے وہ بہت strong ہو جائیں گے آپ کی پلس یہ ویسے تو یہ book جو ہے یہ ایک programming کے لوگوں کے لئے کہ لیکن آپ کو شروع کے دو یا تین chapter آپ کو سمجھ میں آئیں گے بہت آسان الفاظوں میں اور بہت اچھی book ہے یہ bitcoin کے اوپر اور blockchain کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ میں جو ہے نا اس book کا آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس book کا link اور یہ pdf جو ہے نا اس کا link بھی میں share کر دوں گا آپ لوگوں سے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور پڑھیں اس book کو آپ کے concept ٹھیک ہوں گے کہ میں دکھا دیتا ہوں اس کو book کا یہ book ہے اور میرے خیال سے book آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ book ہے یہ جو link ہے نا یہ میں share کر دوں گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس book کو جا کے بڑھیں بہت basic آپ لوگ کی ٹھیک ہوں گی مزا آئے گا پڑھنے میں پوری history ہے پھر ٹھیک ہے اور کس طریقے سے bitcoin work کرتا ہے transactions کیا ہیں اور بہت history بھی بہت اچھی بتائی گئی ہے اس میں ٹھیک ہے کہ تو پہلے کیا تھی digital money اور bitcoin سے پہلے بھی digital money تھی ٹھیک ہے تو اس میں کیا problems آئے double spending کا problem ہوتا تھا وہ انہوں نے کیسے جو ہے وہ bitcoin نے اس problem کو کیسے solve کیا تو یہ بہت مزے کی book ہے ٹھیک ہے اور یہ پڑھیں میں جو ہے اس کا PDF کا جو link ہے وہ دے دوں گا آگے جا کے تھوڑی سی difficult ہوتی جائے گی کیونکہ اس کے اندر پھر bitcoin core کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے bitcoin core جو ہے وہ install کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اگر code ہے bitcoin کا تو اس کو build کیسے بنانی ہے وہ سب چیزیں ہیں لیکن پڑھیں بہت مزا آئے گا اس book کو اور آپ کے concepts clear ہوں گے ٹھیک ہے یہ key addresses cryptography شاہ 256 اس سب آج آپ کو سمجھ میں آئیں گے ٹھیک ہے اور کوئی چیز میں نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھے گا ٹھیک ہے تو یہ book ہے یہ میں کہتا ہوں کہ refer کرتا ہوں یہ صرف سب کے لئے ہے جس کا background ہے IT سے نہیں بھی ہے تب بھی یہ book پڑھیں ٹھیک ہے آپ لوگ blockchain جو ہے وہ سیکھیں گے بھی crypto تو کرتے ہیں trading تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے concepts clear کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو آج کا lecture کیا پڑھا ہم نے وہ یہی تھا کہ constructor function پڑھ لیا ہم نے prototype بھی پڑھ لیا یہ last lecture تھا اب جو ہے وہ ہم اپنی پیور blockchain شروع کروانے جائیں گے next week سے ٹھیک ہے تو یہیں پہ روکتا ہوں اس lecture کو ٹھیک ہے اور next lecture میں ملاقات ہوتی ہے پھر آپ لوگوں سے خیال اٹھئے گا اپنا ٹھیک ہے تو یہ میں link جو ہے وہ share کر دوں گا چلیں ٹھیک ہے پھر اوکے اللہ حافظ ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے